بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں شاہی ٹکڑو کی ریسپی یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے دس سے پندرہ منٹ میں آپ اس کو بنا کے سرف کر سکتے ہیں یہ پارٹیز اور دعوت وغیرہ میں آئیڈیل ریسپی ہے آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراں مل سکے چلیے ریسپی کو بنانا اسٹارڈ کرتے ہیں فرس سٹیپ میں ہم شگر سیرپ تیار کریں گے اس کے لئے ایک کپ پانی لیں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ہاف کپ شگر ایڈ کر کے اس کو اتنی دیر پکائیں گے کہ یہ سیرپ تیار ہو جائے شگر سیرپ تیار ہے اب اس کو ہم سائیڈ پر رکھتے ہیں اور شاہد اکڑھو گے سیکنڈ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ میں ہم ایک لیٹر دودھ لیں گے آپ فریش ملک کا بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے ملک پیک لیا ہے دودھ کو اچھی طرح بوائل کر لیں گے بوائل کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ہاف کپ شگر شگر آپ اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں ساتھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے الائچی پاورڈر ہاف ٹی سپون یہ دونوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اتنی دیر پکائیں گے کہ اس کی شگر میلٹ ہو جائے اور یہ گاڑا ہو جائے ساتھی ہم بادام پستے جو بھی ڈرائ فروڈ آپ پسند کرتے ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر کے اور اس کو اتنی دیر پکا لیں کہ یہ تین پاور آئے جائے ساتھی اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے فیو ڈروپس بس یہ ایڈ کرنے کے بعد یہ تیار ہے اب اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ریٹ کے سلائس لیں گے تقریباً آٹھ سلائس لیں گے اس کے کارنرز کو ہم کٹ کر لیں گے اس کے ایجز الگ کر لیں گے اور اس کو ٹرائنگل شیپ میں کٹ کر لیں گے اس طریقے سے اس کے اس کو کٹ کرنے کے بعد اس کو ٹرائنگل شیپ میں ہم کٹ لیں گے اس طرح اس طرح اسی طرح تمام سلائس کو کٹ کر کے رکھ لیں گے اب فورت سٹیپ کی طرح چلتے ہیں اب اس سلائس جو ہم نے کٹ کیا تھے ان کو ہم ڈی فرائی کریں گے ایک پین میں فرائنگ پین میں اچھی طرح گرم کر لیا ہے اور اس کو ہم ون بائی ون اس کے اندر ایڈ کر کے اور اچھی طرح فرائی کر لیں گے ایک طرف اچھا سا کلر آ جائے تو اس کو ہم فلپ کر لیں گے اس کو ہم اس طرح سے لائٹ گولڈن کلر آ گیا ہے اور اس کو ہم نکال لیں گے اس کے اندر سے اچھی طرح آئیل کو نکال کے اور ہم پیپر ٹاول پہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں اسی طرح تمام سلائس کو فرائی کر لیں گے ایک سرونگ ڈش لیں گے سادھی شگر سیرپ ہم نے تیار کیا ہے اس کے اندر یہ فرائی سلائس ایڈ کر کے اس کو سوک کر لیں گے سوک کرنے کے بعد سرونگ ڈش میں سیڈ کر لیں گے اس کو دیکھیں اس طرح سے بریکٹ کے سلائس سیڈ کر لیں گے اب اس کے اوپر ہم نے دودھ پکایا تھا بھی اس طرح سے پور کریں گے اس کے اوپر دودھ ہم نے پکایا تھا اتنا ایڈ کرنا کے بعد ہے کہ یہ بریکٹ کے سلائس اس کے اندر سوک ہو جائیں بلکل ڈوب جائیں اتنا ایڈ کرنے کے بعد اوپر اس کے ہم ڈرائی فروٹ ایڈ کر دیں گے بادام پستک اور اکھروٹ پیس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے آپ کو جو پسند ہو آپ وہ اس میں ایڈ کر دیں کے بعد اس کو فریج میں رکھ دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو ہم سرف کریں گے اگر ریسپی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں مل سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ دیکھیں یہ اس کا فائنل لک ہے اب اس کو فریج میں رکھیں گے تو یہ تھوڑا سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کو ہم سرف کریں گے